اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت دہم کے پہلے سبق کے دوسرے حصے میں میں آپ دستار سر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے یہ بزرگی انحق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضا تعالیٰ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حصر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر دین سرئیہ پر بھی ہو گوا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پا لے گا فارس یہ ایران کا پرانا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضا تعالیٰ جمعین سے فرماتے جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت زیادہ بڑا تھا اور ان کا مرتبہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظروں میں بہتر تھا لوگ جنت کی مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک خسم کی جنت کی بشارت مل رہی ہے حضرت سلمان فارس رضا تعالیٰ نے جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو خجور کے درختوں اور چالیس اوخیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان فارس رضا تعالیٰ نے کو آزاد کرا لیا تھا حضرت سلمان فارس رضا تعالیٰ نے کو آزاد کرانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خجور کے درخت دیئے تھے تین سو تو تین سو یہ صفت عددی ہے تین سو خجور کے درخت اور چالیس اوخیہ سونا تو آزاد کرانے کے لئے کیا معاوضہ دیا گیا تھا تین سو خجور کے درخت اور چالیس اوخیہ سونا اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادہ نہ استعمال کرنے لگے مشریکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کئی اس وقت مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لئے حضرت سلمان فارسیل عزیل تعالیٰ شہر کے گرد خندق کھوڑنے کا مشورہ دیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اب دیکھیں یہاں پر واقعہ غزو خندق کا شروع ہوتا ہے خندق کھوڑی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا اب دیکھیں اتنی چوڑی خندق کھوڑنا کم از کمی پچیس سے تیس فیٹ چوڑی ہوگی جب ہی اس خندق کو عبور کرنا گھڑ سوار کے لئے بھی مشکل ہوتا ہے خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے اس جنگ کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے طائف کی جنگ میں ان کی ایمہ پر مسلمانوں کی جنہ جانب سے منجنیخ کا استعمال ہوا منجنیخ یہ بڑے بڑے پتھر پھیکنے والا خسم کا عالی ہوتا ہے جو عموماً فارسی لشکر اور ایرانی لشکر اور جو رومن لشکر تھے وہ استعمال کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فارسی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت سے جنگی کارناہ میں انجام دیئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تھی اس وقت خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے اب دیکھے لشکر کشی کا مطلب ہوتا ہے جنگ کے لئے تیار کیا جانا انہوں نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں تم پر وہی احکام ہوں گے واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں یعنی یہاں پر اسلام کے مساوات اور برابری کا جو طریقہ کار ہے جو اصول ہے اسے وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ دیکھئے پہلی فتح ہے جو ایران کے اوپر اسلام کی طرف سے حاصل ہوئی تھی ورنہ ایران اس وقت تک مسلمانوں کے خبزے میں نہیں تھا اور اسلام مسلمانوں کے خبزے سے آزاد تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمرہ اور صفحہ کے غربہ کو اسلامی ممالکہ نازمِ عالیٰ مبنایا جا رہا تھا دیکھئے حکمرہ اور نازمِ عالیٰ کا مطلب ہوتا ہے گورنر اور یہ اسی خسم کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے ایسے خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے نازمِ عالیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہتے اب دیکھئے یہ عالی ظرفی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کی کہ وہ ایک نازمِ عالیٰ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھتے اور کوشش کرتے کہ وہ ایک سادہ زندگی گزارے ہیں عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں وہ بیچین رہتے یعنی لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاخت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساہبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی اور یہی لگن ہر مومن کے دل میں جگہی رہنی چاہیے اسی فکر میں غلطہ ہوا زندگی کا ایام گزار رہے تھے حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے دیکھیں حکومت کی طرح جانب سے اکثر حکمرہ لوگوں کو تنخواہ وغیرہ دی جاتی ہے یا پھر حدیہ دیا جاتا ہے حتیات دی جاتے ہیں لیکن ایک ایمان والا شخص اپنی کم سے کم ترین آمدنی میں بھی اپنے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے ان کی روزانہ کے آمدنی تین درہم تھی ایک درہم میں وہ ٹوکریہ بنانے کے لیے ایک حجور کے پتے خریدتے ایک درہم گھر میں خرج کرتے اور ایک درہم خیرات کر دیتے حضرت سلمان فارسی رسول اللہ تعالیٰ کی روزانہ کے آمدنی کنی تھی تین درہم تھی وہ تین درہم کا خرج کیسا کرتے ایک درہم میں وہ ٹوکریہ بنانے کے لیے ایک حجور کے پتے خریدتے ایک درہم گھر میں خرج کرتے اور ایک درہم خیرات کر دیتے یہی ان کے معاملات میں شامل تھا اسی حالات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا اور وہ سخت علیل تھے علیل کا مطلب بیمار جب حضرت سعید بن عبیوخص رضی اللہ تعالیٰ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے دیکھیں عیادت کے میں نے تیمارداری کرنا یا پھر مزاج پرسی کرنا مزاج پوچھنے آنا کوئی بیمار رہا تو اسے ملنے کے لیے آنا اسے بھی عیادت کرنا کہتے ہیں سعید رضی اللہ تعالیٰ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو ساز و سامان زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں لگتی ہیں آج کل تو موٹر ہونا گاڑی ہونا اور دنیا بھر کے سامان کی لوگ دلوں میں ہڑ لگی رہتی ہے لیکن اصل ہمارا مقصد جو لوگ بھول گئے ہیں اسے یاد کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی سامان سفر اتنا نہ ہو کہ ایک مسافر کا سامان سفر جتنا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے میں اپنے مہبوس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھاؤں گا دیکھئے ایک ایمان والی کی تڑپ ہوتی ہے جو یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مو دکھانے کے سے بھی ڈر رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبیق خاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا کل اساسہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلہ تھا اب دیکھیں یہاں پر اتنا کم اساسہ ہے اس کے باوجود اللہ خدا کا خوف ہے اور وہ اللہ کی ذات سے ڈر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مو دکھانے سے بھی ڈر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے سن تیتیس ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے انتخال کے وقت وہ اسی برس کے تھے ان کا مزار مدائن یعنی عراق میں ہے مدائن وہ علاقہ ہے پرانے زمانے میں عراق کو مدائن ہی کہا جاتا تھا اب اسے سمجھیں گے معنی و اشارات برگزیدہ بڑے مرتبے والا سرگردہ پریشان استخامت پائے داری مضبوطی ٹھہراؤ سابق خدمی خدم جمعے رکھنا اپنی بات پر خائم رہنا مسائب مسئبت کی جمعہ مانے ہونا رکاوٹ بننا نصف النہار آدھا دن دوپہر کا وقت زر تشتی مذہب یعنی پارسیوں کا مذہب مابوس ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کا بھیجا جانا وادیہ خورا مدینے کے خریب ایک جگہ کا نام رشتہ معاخاتہ بھائی بھائی کا رشتہ اخوت بھائی چارگی معمولات روزانہ کے کام غزوہ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل تھے اسے غزوہ کہا جاتا ہے ایمہ اشارہ منجنیق دور تک پتھر پھیکنے کا ایک آلہ لشکر کشی کرنا فوج کے ساتھ حملہ کرنا سفہ دور نبوت میں مسجد نبی سے لگا ہوا چبوترا جس پر غریب صحابہ رضی اللہ عنہ خیام فرماتے اور تعلیم حاصل کرتے پریشان الجا ہوا غلطہ پریشان الجا ہوا علیل بیمار اساسہ ملکیت اب دیکھیں گے اس کی چند ایکٹیوٹیز یہاں کچھ مشقش سرگرمیاں دی گئی ہے ہم انہیں میں سوال کرنے کوشش کریں گے حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ کا پہلا نام ماہویہ دوسرا نام سلمان والد کا نام یوزقشان سکونت دیکھیں پرانی سکونت تھی اسفہان اور بعد میں سکونت اختیار کی تھی مدینے میں ہمیں پرانی سکونت ہی لکھنا ہے حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں یہاں پر ایک خاکہ دیا گیا ہے اب جائے پیدائش خاندان حضرت سلمان فارسی کا خاندان کونسا تھا یہ زمین داروں کا خاندان تھا اور آپ زر تشتی سے تعلق رکھتے تھے علاقہ کونسا تھا اسفہان نازی میں اللہ کہاں کے مقرر ہوئے تھے مدین مدین یعنی عراق آج آپ مدین کہہ سکتے ہیں اس کے بعد میں تیسرے ایک سرگر میں دی گئی ہے رے زی کا مطلب کیا ہے اس نشان کا فخر ہے اس کے معنی یعنی رضی اللہ عنہ والد کے برام ہونے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بیڑا بیڑیا پہنانے کا سبب تحریر کیجئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے والد ایک زمیندار تھے اور ان کے باغات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا لیکن راستے میں ایک گرجہ گھر نظر آیا یعنی چرچ نظر آیا وہاں پر واپ چلے گئے اور دن بر وہیں رکے رہے واپسی کا جو احوال اپنے والد کو بیان کیا تو والد یہ بات سن کر برہم ہوئے اور اسی وجہ سے آپ کے والد نے آپ کو خیت کر دیا تھا اور بیڑیا پہنا دی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے خجور و علی سرزمین تک پہنچنے کے مراحل اپنے الفاظ میں لکھیے اب دیکھیں ہم نے جب شروعات میں دیکھے تھے تو اس میں یہ دونوں پانچوار اور چھٹا اس کے جواب دی گئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تین نشانیاں جن کا ذکر عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا ترتیب وار لکھیے اگر اب ہم غور کریں گے تو آپ کو شروعات میں ہی وہ یہاں پر نظر آئے گا اسفہان سے شام نینوار اموریہ تک سیکڑوں مل کا سفر تے کیا اور تلاش جستجو تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبت برداشت کی بلاخر اموریہ کے راہب نے نے بتایا کہ انقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبوس ہوگا وہ خجور و علی زمین کی جانب حجرت کرے گا اس کے ماننے والے پروانوں کی مانینے اس کی اطراف جمع رہیں گے تم اس کی ظاہری نشانے اسے سے پہچان لوں گے اب دیکھیں اس میں نشانیاں بیان کی گئی ہے اے سلمان سون اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سکھے کا مال نہیں کھائے گا وہ حدیعہ خبول کرے گا اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی اب دیکھیں یہ یہاں سے آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ دیگر سرگرمیاں بھی مکمل کرنے میں کامیاب ہوگے اور انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگلے چند دنوں میں ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے اور گھر پہ تمام سرگرمیاں مکمل کرنے کی کوشش کیجئے کچھ اگر مشکل ہوئے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی پریشانیاں ظاہر کر سکتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ